یہ واقعہ یکم اکتوبر انیس سو اسی رات آٹھ بچے کا ہے جب ٹیلی ویگن سکرین کے سامنے بیٹھے لاتادات پاکستانی ایک حیرت سے دوچار ہوئے ٹیلی ویگن سکرینوں کے سامنے بیٹھے کے لوگ اس وقت کے فوجی حکمران جنرل زیاؤلہق کی تقریر کے منتظر تھے لیکن این اس وقت قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی اور وہ بھی اس اطلاع اور تاثر کے ساتھ کہ یہ آیات ربانی اس وقت تاریخ کے ایک منفرد اور یادگار واقعے کے طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گونج رہی ہے جیسے ہی تلاوت قرآن پاک ختم ہوئی جنرل زیانے اپنے مخصوص لہجے میں نحمد ہو و نسلی علیہ رسول کریم کہہ کر اپنا پرجوش خطاب شروع کر دیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تلاوت کے واقعے کی طرح جنرل زیاؤلہق کی تقریر بھی ایک طرح کی نئی روایت تھی ایسا نہیں کہ اس سے قبل کسی فوجی حکمران یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو اس فورم سے مخاطب ہونے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا لیکن اس بیندل اقوامی ادارے کی تاریخ میں کسی ملک کے حکمران کو ایک عقیدہ رکھنے والے تقریباً پچاس ملکوں کی نمائندگی کرنے کا موقع پہلی بار مل رہا تھا یوں یہ اجلاس اور خطاب یادگار حیثیت اختیار کر گیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنرل زیاؤلہ کے خطاب سے قبل تلاوت کیسے اور کیوں کر ممکن ہوئی اس کی تفصیل کافی دلچسپ ہے لیکن جب عالم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے جنرل زیاؤلہ کے انتخاب اور ان کے خطاب کے سلسلے میں اختیار کی گئی ابلاغی حکمت عملی سے آگاہی ہوتی ہے تو ان واقعات کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور حکمت عملی کی اس آگاہی سے یہ پتہ جلتا ہے کہ رائعامہ میں مقبولیت کے حصول کے لیے شخصی حکومتیں کیسی کیسی تلقیب اختیار کرتی ہیں جنرل زیاؤلہ کو اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کے رکن ممالک کی ترجمانی کا اعزاز کن حالات کے تحت ملا اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس زمانے میں جنرل زیاؤلہ کے قریبی ساتھی جو بعد میں واقعی وزیر طلاق بھی رہے راجہ محمد زفر حلق بتاتے ہیں کہ دراصل وہ زمانہ ایسا تھا جس میں مسلم دنیا اگرچہ بہت سے مسائل سے دوچار تو تھی لیکن خوش قسمتی سے اس کے درمیان ان مسائل کے بارے میں اتفاق زیادہ اور اختلاف رائع نہائیت معمولی تھا بس اسی چیز نے مسلم امہ کو اس فیصلے پر پہنچا دیا انہوں نے بتایا کہ درحقیقت یہ تین رکن ممالک کی تجویز تھی جن میں ترکی سعودی عرب اور پاپوہ نیوگینی شامل تھے دوستو ان ملکوں کا خیال تھا کہ موجودہ دور میں دستیاب لیڈران میں صرف زیاء الحقی پوری جرت کے ساتھ عالم اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں ان ملکوں کی طرف سے تجویز سامنے آئی تو دیگر ملک بھی اس سے متفق ہوتے چلے گئے سینئر صحافی اور کالم نگار محمود شام ان دنوں سیاسی رپورٹنگ کیا کرتے تھے اس وجہ سے اس دور کی حضب اختلاف خاص طور پر پاکستان ویبلس پارٹی اور اس کی قیادت کے بارے میں ان کی معلومات کا دائرہ اپنے ہمسر صحافیوں کے نسبت زیادہ وسیع تھا وہ اس معاملے کے ایک مختلف پہلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اصل میں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا اس کے پسے پشت کچھ دیگر عالمی محرکات بھی کار فرما تھے جن میں لیویا اور شام جیسے ممالک کا انداز فکر خاص طور پر قابل ذکر ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملک سابق وزیراعظم جلفکار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے معاملے پر پاکستان کی حکومت سے ناراض تھے اور جب موقع ملتا تھا خفگی کا اظہار کر دیا کرتے تھے اس لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس کے نتیجے میں انہیں ہم خیال بنایا جا سکے یا کم از کم وہ غیر جانبدار یا غموش تو ہی ہو جائیں وہ بتاتے ہیں کہ عالم اسلام کے نمائندے اور قائد کی حیثیت سے جرنل جاک کی شخصیت جب یوں ابر کر سامنے آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت عملی بڑی حد تک کامیاب رہی جرنل جاوالحق اپنے خطاب کے لیے نیو یاک پہنچنے سے قبل ایران اراک اور پیرس بھی گئے تھے پاکستانی اخبارات نے جرنل جاوالحق کے اس غیر ملکی دورے کی کورج بہت پرجوش طریقے سے کی تھی ان کے نیو یاک پہنچنے سے قبل نوائے وقت میں شہ سرخی کے اوپر سات کالمی باکس میں ایک خبر شایع ہوئی صدر زیاء الاسلام آج عالم اسلام کے نوائندے کی حیثیت سے جرنل اسمبلی سے خطاب کریں گے گویا اس خبر کی اہمیت شہ سرخی سے بڑھ کر تھی خبر کی زیلی سرخیوں میں اور متن کی تفصیلات میں بتایا گیا کہ پورا عالم اسلام اس تقریر کا بے چینی سے منتظر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جرنل جاوالحق اپنے خطاب میں اپنے امن مشن خاص طور پر ایران ایراک جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں اپنی سرگرمیوں کی ریپورٹ پیش کریں گے جس کی اقوام عالم بے چینی سے منتظر ہیں مستقبل یعنی ایک دن کے بعد رنما ہونے والے واقعے سے کارین کو باخبر رکھنے کے لیے اس غیر معمولی احتمام نے جرنل صاحب کے مشن کو مزید نمائع کر دیا کیونکہ اوپر تلے سات اور آٹھ کالم کی دو خبریں ویسے بھی اخبار کے کاریز میں ایسا احساس پیدا کر سکتی ہیں کہ معاملہ معمول سے کہیں بڑھ کر ہے ان مذاکرات کے بعد گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جنگ کی شدت میں کمی آئی اور جب زیاء الحق تقریر کرنے کے لیے راسترم پر پہنچے تو پورے گلوپ کو دکھایا گیا کہ اقوام عالم کے کرونوں کان مقرر کو سننے کے لیے بے چین دکھائی دیتے ہیں پوری قوم جو ہے وہ گوش پر آواز تھی اور کتاب انگریزی میں ہونے کے باوجود جب بھی اسلام کا ذکر آتا لوگوں کے چہرے بشرت فتیز اس بات سے چمک اٹھتے